اترکھنگی پشٹر سنگھ دھامی سرکار نے یونیفارم سیویل کورٹ لاغو کر دیا ہے ایسے میں جمعیت کا اس پر کیا نظریہ ہے اترکھنگی جمعیت کے لیگل ایڈوائزر کابرشیری صاحب میرے ساتھ ہے سر کس طرح سے یونیفارم سیویل کورٹ پر جمعیت کا نظریہ اور کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے دوہزار اٹھارہ کے لوگ کمیشن میں کیا کہا گیا تھا کہ بھارت جیسے ویبن دھرموں کے ریتی رواجوں کے دیش میں اس طرح کے کسی ایک لوگ کی آوشکتہ نہیں ہے یہ تو لوگ کمیشن نے کہا تھا دوہزار اٹھارہ میں میرا تو لوگ کمیشن نہیں تھا سرکار میری نہیں تھا جمعیت علمائین تو شروع سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ صاحب ہم سمویدان کی آتما کو چوٹ پہنچانے والے کسی بھی قانون کا سمرتن نہیں کریں اور دربھاگیے کی بات ہے کہ ایک راجے سرکار جو سمویدان کی عوث لے کر کے یہاں تک پہنچتی ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ سمویدان کو پروٹیکٹ کرے وہی سمویدان میں دیئے گئے ادھیکاروں کا ہنن کرنے کا سب سے بڑا ذمہ داری اپنے اوپر لے رہی ہے میں دو تین باتیں کہنا چاہوں گا اصل میں بیک یہ مدہ یو سی سی نہیں ہے مدہ ہے لوگوں کی بھاؤناوں کو بھرکانا جو راجے اس کو لایا ہے جو سرکار پیٹ تھپتا پا رہی ہے خود اس سے پوچھئے کہ صاحب آپ کہاں بیروزگاری در کتنی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیروزگاری نیشنل ایوریج اس سے دو پرتیشت زیادہ بیروزگاری یہ تھی پوری بھارت میں ہے اترکھن میں ستائیس پرتیشت بیروزگاری در ہے اسٹیٹ مائیگریشن نمبر دو اسٹیٹ مائیگریشن کمیشن کی ریپورٹے کے ساتھ پرتیشت تترکھن کے لوگ پلائن کر کے پلین میں چلے گئے ہیں روزگار کے تلاش نمبر تین سترہ سو گاؤں آپ کے گھوست ویلیجز ڈیکلیئر کر دئیے گئے ہیں کہ وہاں رہنے والا کوئی نہیں ہے نمبر چار چودہ سے انتیس سال کی آئیوں کے جو یواں ہیں اس میں چودہ دشملہ و دو پرتیشت بیروزگاری ہے جو ہیماچل اور اتر پردیش کی پرتیس پردھا میں بہت ادھیک ہے اگر یو سی سی ان مددوں کو ختم کر دیتی ہے تو میں بدائی دیتا ہوں اترہ کھن کی جنتہ کو کہ آپ ایک بھووے دیوے راجے کے نرمان کے لیے اگرسر ہیں کیونکہ یونی فارم سیویل کورڈ لاغو ہونے کے بعد شریعت میں بھی کئی بدلا ہوا جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے صرف شریعت کا سوال نہیں ہے بھئی آپ نے ایکسپشن کر دیا آدھیواسیوں کا ارے سب کیوں کیا آپ نے کہا کہ کونسٹیوشن میں ان کو رائٹ ہے تو آرٹیکل ٹوئنٹی فائی فور ٹوئنٹی سکس کیا مسلمانوں کو کلچرل رائٹ پروٹیکشن نہیں کرتا ہے فریڈم آف ریلیجن نہیں کرتا ہے تو آپ اس کو یونی فارم کیسے کہہ سکتے ہو سمان ناغرک سنیتا بھئی سمان کہاں ہے سمان روح سے لاغو کہاں ہو رہا ہے آپ کیا کہتے ہو کہ تمیلناڈو میں وہاں کے جو کسٹم ہیں ریتی رواج ہیں ان کو ہم اس سے الگ کر دیں گے آپ کہتے ہو کہ صاحب چھتیس گر میں ہم آدھی باسیوں کو الگ کر دیں گے تو آپ مسلمانوں کو بھی الگ کر دو نہ بات ختم ہو جائے گی تو اب آپ کا نیکس سٹیپ جمعیت کا کیا ہے دیکھئے آج ہمارے نیشنل پریزیڈن مولانا مدنی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ مسلمان شریعت پر کمپرومائز نہیں کرے گا اور ہم لوگ جو اپنے لائرز ہیں سپریم کورٹ کے ان کے ساتھ میں کنسل کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا آگے کا سٹیپ لیا جائے گی کیونکہ دیش کا پہلا راجی اترکھنڈ ہے اترکھنڈ کے جو مسلم پاپولوشن کمیونٹی ہے اس سے کیا کہنا چاہیں گے یہی کہنا چاہیں گے کہ ابھی دیکھتے ہیں ہم لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں ڈلی میں چونکہ ابھی تو کلی تو اسمبلی میں آیا ہے اس کے پورے قانون کو پڑھا جا رہا ہے سینئر لائرز کی ٹیم پڑھ رہی ہے پڑھنے کے بعد نشکرش کیا نکلتا ہے کن بندوں پر اوبجیکشن ہے اس کو لے کر کہ مانی یہ سر وہ چتم نہیں آیا لے کے پاس جائیں گے کہ صاحب آپ کچھ کریے یقین ہے جمعیت علمہ ہند کے لیگر ایڈوائزر کعب رشیدی صاحب ہمارے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ شریعت کے کسی بھی معاملات میں جو مداخلت ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی اور اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا کیمرہ پرسل جیشان کے ساتھ میں عبدالواجی نمریت بچار مرد عباد